بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور آج ہم بات کریں گے کینیڈا ورک ویزا کے حوالے سے جو سیلف بائی سیلف مطلب بائی یور سیلف آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں دو طریقوں سے لیکن اس سے پہلے میں چیز ایڈ کر دوں وہ یہ کہ ہم نے یہ ویڈیو بنا کیوں رہے ہیں بنانے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری دو ویڈیوز آپ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں جو سبسکرائبرز ہیں یا جو چینل پہ آئے ہوں گے انہوں نے دیکھی ہوگی تو آپ لوگ بھی سبسکرائب پر لیں تاکہ آپ لوگ بھی جو ہماری بات ہوتی ہے وہ سیکونس میں ہوتی ہے ہم ریفرنس دیتے ہیں تو میں اس ویڈیو میں ریفرنس دینے والا ہوں تو وہ آپ دیکھیں گے میں نیچے اس کے لائنگ دے دوں گا میں بتا رہا ہوں کیا دیکھنا ہے آپ نے تب آپ کو سمجھ میں آیا گا اس ویڈیو کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں جن لوگوں نے دیکھ رکھا ہے ہمارے دو ویڈیو جس کے اندر ہم نے یورپ ویزا کے حوالے سے یورپ ورگ ویزا کے حوالے سے سلور اینٹ گولڈ پرگرام دیئے اور دو پرگرام تھے اس کے اندر پھر دو پرگرام اس کے اندر دو ویڈیوز تھیں ان کو آپ نے دیکھا اور اس کے علاوہ ٹرین ہمارا جو ویزا ڈپارٹمنٹ ہے ہماری جو آفیس ہے وہ اس کو لکافر کر رہا ہے دیکھ رہا ہے آپ کے ساتھ جڑکے اگر کسی کو کوئی جواب آ رہا ہے سوال آ رہا ہے تو وہ اس کو ریپلائے کر رہے ہیں اس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں اسی میں سے کچھ لوگوں نے یہ سجیشن دی تھی کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے پروگرام کو بڑھایا جائے کیسے بڑھائیں جی اس کے اندر کینیڈا کو شامل کر دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کوئی ایڈوائز دیتے ہیں یا سجیشن دیتے ہیں یا ریکویسٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر عمل ہوتا ہے تو فائنلی یہ چیز تیہ ہو گئی ہے کہ اسی پروگرام کے اندر ہم کینیڈا کو شامل کرتے ہیں تو جن لوگوں نے آپ کینیڈا کی جواب کے لیے اپلائے کرنا ہے فائف سٹار ایوییشن کے تھو تو وہ اس پروگرام کے حصہ بن سکتے ہیں اور جنہوں نے خود اپلائے کرنا ہے ان لوگوں کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت فائدہ مند ہوگی کہ وہ پورا وہ طریقہ جس طریقہ میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ آپ خود سے کر سکتے ہیں یہاں پر جو سوال آ سکتا ہے کمنٹ کے اندر اس کو رپلائے تو کر دیا جائے گا مگر میں پہلے ہی جانتا ہوں اس لیے میں اس کو رپلائے پہلے ہی کر رہا ہوں آپ کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جو باتیں آپ نے بتائیں جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں جو ویڈیو میں ہم نے دیکھے اور آپ جو بات ہو رہی ہے کیا ہم یہ خود کر سکتے ہیں کیا آپ ہماری مدد کریں گے تو ہاں آپ یہ خود کر سکتے ہیں پہلا جواب اور جی میں آپ کی مدد کرنے کیلئے ہی اس نیت سے ہی یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے اس ویڈیو کو بنانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کی اتنی مدد کر دی جائے کہ آپ اس ویڈیو کو فالو کرتے ہوئے اپنے لیے یہ تمام معاملہ کریں اور اگر خود کر سکتے تو ہم اپیشٹ کریں گے کیونکہ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں ہم ہزاروں لوگوں کو تو نہیں لے سکتے تو اس لیے میں آپ کو بلکل سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا سکرین پہ لے کے جاؤں گا ویب سائٹ بتاؤں گا طریقہ بتاؤں گا دو طریقے بتاؤں گا کسی طریقے بھی اپلائے کر کے آپ وہاں پر کام کر سکتے ہیں اور لیکن اس کو کرنے سے پہلے بھی کچھ سن لیجئے وہ یہ ہے کہ یہ بھی میں گائیڈ کر رہا ہوں آپ کو وجہ اس کی یہ ہے کہ ہزاروں لوگوں کو آپ نہ تو آفس بلا کے گائیڈ کر سکتے ہیں نہ انہیں آپ فون پہ گائیڈ کر سکتے ہیں نہ ون بائی ون مٹنگ کے ساتھ آپ کے ساتھ کچھ اٹیچ اور نہ ہی کمنٹ کے اندر اتنا لمبہ لکھ سکتے ہیں اس لیے ان تمام باتوں کو سمجھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں تو ویڈیو کے اندر ہی آپ ٹریننگ سسٹم کے ذریعے ہیں اس کو اگر آپ سمجھا دیتے ہیں تو وہ لوگوں کو مل جائے گا اس کو فالو کر لیں گے تو فالو کرنا شروع کریں یا نوٹ کرنا شروع کریں لکھنا شروع کریں یا سمجھنا شروع کریں سب سے پہلے اپلائے کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک پراپر کور لیٹر ہونا چاہیے کہ وہ پڑھنے میں کینڈین سسٹم کے ساتھ میچ کرتا ہو تو آپ نے سب سے پہلے تو وہ کرنا ہے ویڈاؤٹ اینی گرافک آپ نے اس کو بنانا ہے خوبصورتی پھول بوٹے تصویریں نہیں ڈالنی ہیں وہ آپ نے بنانا ہے اس کے بعد آپ نے ایک کینڈین بیس سی وی بنانی ہے اس کے اندر آپ نے کینڈین سسٹم ہے اس کو فوکس کرنا ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں گوگل اگر آپ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گے کینڈین بیس سی وی بھی آپ اگر لیں گے تو آپ پر بہت ساری آپ کو مٹیریل مل جائے گا you can follow this and you can make your cover letter number one make your سی وی without any میں نے کہا جیسا بتائے آپ کو وہ آپ نے کرنا ہے پاکستان میں تو بہت کچھ ڈال دیتے ہیں تو وہاں پر نہیں چلتا ہے تمام چیزیں جب یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تو پھر آپ کو اپنا نوک کوٹ پتا ہونا چاہیے کہ میں جس جوب کی بات کر رہا ہوں اس کا نوک کوٹ کیا ہے کیونکہ میں نے جو ایکسپیرینس کی بات کرنا کروں تو بہت سار لوگوں کے کام ہو سکتے تھے یعنی کہ وہ لوگ اپنے اینڈ پہ پہنچ گئے تھے میں نے سٹیڈی جو کی ہے جو میں نے فائلز دیکھی ہیں ان کی لیکن جسٹ بیکاوز آف نوک کوٹ یعنی کہ دیکھئے وہ لوگ رہم بھی کھا سکتے ہیں وہ آنکھیں بند بھی کر سکتے ہیں یا وہ نوک کوٹ کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں یا آپ نے لکھا ہے 7111 وہ 7111 نہیں تھا وہ 715 تھا بس اتنی سی بات کے اوپر جوب اپلیکیشن ریفیوز یہ میں نے خود دیکھا ہے اور ایک کیس پر اندر نہیں دیکھا یعنی کہ یہ میں نے سکونس میں دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں سب کچھ صحیح ہے آپ کا but because of knock code آپ نوک آؤٹ ہو گئے یہ بہت خطرناک چیز ہے لیکن this is what it is تو آپ نے اس کے بھی خیال کرنا ہے اب کینیڈا میں اپلائے کرنے والوں کی بھی دو تین اقسام ہوتی ہیں یا تو وہ بہت highly educated ہوتے ہیں تو وہ لوگ تو میں advise دوں گا کہ وہ express entry کا سہارا لیں job کے اوپر بھی آئیں اور express entry کا سہارا لیں تاکہ وہ جل سے جل جو ہے وہ اپنی پی آر لیں immigration لیں work visa میں نہ پڑھیں وہ اپنی جان چھڑا ہے لیکن اگر وہ master degree کو touch کر رہے ہیں پھر کہتے ہیں کہ تعلیم ہم نے کی ہے مگر تعلیم کا وہ میار نہیں ہے انٹر کیا ایسا کچھ graduation کیا تو اگر graduate یا انٹر ہیں یا matric سے اوپر سے لے گئے ہیں لیکن master بھی نہیں کیا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے معاملہ وہ بھی ویڈیو میں cover ہو جائے گا اور پھر آپ کہتے ہیں کہ تعلیم میں میرا matric ہے یا انیس بیس ہوا یا skill تو ہے یا کچھ لوگ کہتے ہیں میرا پاس skill بھی نہیں ہے تو ان تمام لوگوں کے لئے کچھ نہ کچھ ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تمام کے تمام cases الگ الگ ہیں مطبع کوئی کہے گا میرے پاس skill ہے تو اس کی کہانی الگ ہو جائے گی پروگرام الگ ہو جائے گا کوئی کہے گا میرے پاس بہت اچھی تعلیم ہے کوئی بولے گا کہ میرے پاس یہ تمام چیزیں ہیں یعنی کوئی بھی اس کے بس چیز ہے تو وہ ایک الگ category میں فال کرے گا ظاہر سی بات ہے اس کو الگ دکھا جائے گا یعنی کہ ایک ہی چھڑی سے آپ نے سب کو نہیں چرانا یہاں پر آپ نے برکل الگ الگ case کو discuss کرنا ہے یہاں پر میں لیکن کیونکہ میں کسی ایک سے بات نہیں کر رہا ہوں تو میں آپ کو ترگر سمجھا دیتا ہوں knock code کی میں مثال دے چکا ہوں اب اس knock code کے ساتھ آپ خود اپنا فیصلہ کیجئے گا کہ آپ کون ہیں highly educated ہیں skill والے ہیں یا آپ کو کچھ بھی نہیں آتا ہے آپ کو کچھ بھی نہیں آتا ہے quite frankly تو پھر آپ کہاں فال کرتے ہیں اور کس طرح آپ کو case address ہوگا یہ آپ نے پھر خود کرنا ہوگا اگر آپ ویڈیو کو follow کر کے خود کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو خود کرنا ہوگا اور اگر آپ ہماری office کے خدمات لیں گے تو پھر زائر سے بہتا reply office ہی کرتا ہے اس کو مشل کر کے بتانے والا ہوں میں بلکل اس کو آسان آسان الفاظ میں آپ کے سامنے explain کرنے والا ہوں یاد رکھیے گا سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ جوب بہت ساری کینیڈا کی آپ کے سامنے آئیں گی میں نے اخبار میں بھی دیکھی quite frankly میں نے ویب سائٹ پر بھی دیکھی ہیں اور فیس بک پر بھی دیکھی ہیں لیکن ضرور ہی نہیں ہے کہ وہ جوبز اصلی ہوں پیپسی کمپنی بلا رہی ہے کسی کو کیا بلا رہا ہے کسی کو کوک بلا رہی ہے اور اس کی تنخواہ بھی جو ہے وہ پانچ لاکھ روپے ہوتی ہے and so on اور وہ آپ سے مانگتے بھی پچاس دا روپے ہیں شروع میں بعد میں آپ کے ساتھ دیکھا جائے گا تو اس طریقے سے آپ لوگوں کو ان تمام باتوں کو چھوڑ کر کے کیونکہ آپ اس میں سے ہمارے فیڈوک مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جی خرشید صاحب پیسے مانگ رہے ہیں سلیم صاحب مانگ رہے ہیں یہ میں فرضی نام لے رہا ہوں تو کیسر صاحب مانگ رہے ہیں تو ان تمام لوگوں کو چھوڑ دیں آپ لوگ کینیڈا جوب بینک میں آ جائیں تمام لوگوں کو چھوڑ دیں ہمیں بھی چھوڑ دیں سب کو چھوڑ دیں کینیڈا جوب بینک جو ہے ایسی ویب سائٹ ہے جو کینیڈا کی گورمنٹ کی سرکاری ویب سائٹ ہے اگر کسی کمپنی کو لوگ چاہیے ہیں تو وہ آپ کو یہاں پر لے آئیں گے کھل گئی ویب سائٹ آپ دیکھ رہے ہیں کینیڈا جوب بینک کھل گئی ہے اور یہاں پر آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ یہاں پر انٹر کر دیجئے اب میں ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر میں جو ہے کیا لکھوں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تو مان لیجئے کہ اگر ایک فارم ورکر اگر ایک فارم ورکر اپلائے کرے گا ایک زیمبل ہی ہے تو وہ کیسے جائے گا لوکیشن لوکیشن مجھے نہیں پتا کہ میں نے کس سور میں جانا ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں یہ سب نہیں آ جائے گا یہاں پر ایڈوانس سرچ کروں گا تو میں بہت سپسیفک جگہ جا سکتا ہوں لیکن میں وہ بھی نہیں کر رہا ہوں اور میں سمپلی براوز کے بڈن پر کلک کر رہا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے یہ سائیڈ استعمال کیسے ہوتی ہے جب میں براوز کروں گا تو یہاں پر کچھ مشورے ایڈوائزز بھی آ رہے ہیں کہ پپولر جوب سرچز کیا ہیں لوگ ڈھونڈتے کیا ہیں لوگ ڈھونڈتے ہیں کلینر لوگ ڈھونڈتے ہیں فارم ورکر لوگ ڈھونڈتے ہیں فیکٹری ورکر یا ڈرائیور یا کک کک جو ہے نا جو کک ہوتے ہیں پکانے والے انڈین پاکستانی اور جیپنیز چائنیز یہ بڑے ان کی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے بہت ڈیمانڈ ہوتی ہے دنیا بھر یہ بات کر رہا ہوں دنیا بھر ہیں کہیں بھر بھی اگر کک آپ ہیں تو آپ کو یہ کام کرنا چاہیے ویلڈر ہے ٹیچر ہے پھر کیر گیور ہیں اور پھر مارکٹنگ سپیشلسٹ ہیں تو ان ڈیمانڈ جوبز کی لیسٹ بھی ہمیں دے دیتے ہیں اور آپ دیکھیں اتفاقی بات ہے میں نے کک کی بات کی تھی کک ہی نمبر ون کے اوپر ہے یعنی کہ اگر سرچ کرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ چھے دار اکسوڑٹالیس ہے تو یہاں پر ان ڈیمانڈ جوب کے اندر انہوں نے سورہ کھوی پہلے نمبر پر ہے کہ کک جو ہیں وہ ان ڈیمانڈ ان ڈیمانڈ کا مطلب ہے کہ کانیڈا کے اندر اس ٹیم سب سے بڑی ڈیمانڈ جو ہے وہ کک کی ہے نمبر ون اور اس کے بعد فوڈ سرویسز ہیں یہ بھی اسی سے ٹیچ کرتا ہے اور اس کے علاوہ سیلز ایسوسییٹ ہیں انڈ نرس ہیں ڈرائیوار ہیں تمام چیزیں اب مان لیجئے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی میں فر ایزمپل میں ویٹر یا ویٹرس کے اندر کوشش کرتا ہوں ویٹر ایر ویٹرس میں کوشش کر لیں کلک کر لیں آپ ضروری نہیں کہ میں نے اس کو چونکہ وہ نہیں کیا کوئی سپیسیفک نہیں جا رہا ہوں تو میں یہاں پر اسی طرح سرچ کر رہا ہوں یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ وہ کھل گیا ہے جتنی بھی جابز ہیں وہ کھل رہی ہیں میرے سامنے اور میں دیکھ رہا ہوں ویٹر ایر ویٹرس آئی ہیں کہاں پر تیرہ ڈالر پر ہار میں جو ملیں گے اگر مجھے پیزر ڈیلائٹ جو ہے وہ جاب دے گا سیون سپٹمبر کی یہ جاب آفر ہے یعنی کہ جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ کل کی جاب ہے یہ آٹھ طریق ہے آج تو یہ کل کی میرے پاس جاب ہے آپ کو بس ویڈیو جب بھی آئے گی آپ دیکھیں گا کہ آپ کو فریش جابز پہلے مل جائیں گی تو میں اسی بھی کلک کر دیتا ہوں کہ بھائی مجھے آپ ہی جاب دے دیجئے لیکن یاد رکھیں گا پہلی ہی کلک کے بار جاب نہیں ملتی پاکستان کے اندر بھی آپ سال لگا دیتے ہیں چھ منٹ لگا دیتے ہیں کم تک پہنی جاب آفر ہوتی ہے تو انہوں نے آپ کو بتا دیا کیونکہ سرکاری جاب ہے کوئی بات چھپائیں گے نہیں ویریفائیڈ دیکھیں آپ نظر آ رہا ہے آپ کو ایڈریس دے دیا آپ کو کہ آپ کہاں پہ ہوں گے ایڈریس کے بعد سٹریٹ بھی یہ سب کچھ ہے گوگل سرچ کر کے آپ گوگل میپ نکال کر کے دیکھ سکتے ہیں میں کس سڑک پہ ہوں گا اس کے علاوہ تیرہ آر پر آر ہے فور ٹوینٹی آر پر ویک ہے یعنی کہ بیس سے تیس گھنٹے آپ کو ایک ہفتے میں کام کرنا پڑ سکتا ہے پاکستانی زیادہ کر لیتا ہے یہ تو انگریزوں کی اپنی سپیڈ بتا رہے ہیں ہمارا تو ہم ایک ہی دن میں بیس گھنٹے پورے کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور پرمنٹ ایمپلائیمنٹ کی آپ کو جوب ملے گی پارٹ ٹائم کی آفر بھی آپ کو یہ دے رہے ہیں فلیکسبل آرز ہیں سٹارٹ ایس سون از پاسبل ہے یہ تو دو ویکنسیز ان کے پاس ہیں لینگویج آپ کو انگلیش آنی چاہیے یہاں پر مجھے نظر نہیں آرہا کہ انہوں نے کئی آئیلڈ سوارا لکھاؤ بٹ کہتے ہیں انگلیش تو آنی چاہیے مطلب یہ ہوا آپ کے تینے کیسے بتا مجھے انگلیش آتی نہیں آتی ہے تو بھائی آج کل اس دور میں ہم جہاں بات کر رہے ہیں ٹیلی فون بھی ہیں وٹس اپ بھی ہیں سکائپ بھی ہے آپ پر انٹریو بھی ہو سکتا ہے تو وہاں چیز ہو سکتی ہیں تو بی ریڈی پردے کے بیچے چھپنا نہیں ہے سامنے آنا ہے کیونکہ ایک بار سامنے تو آنا ہے تو اگر بیٹر ویٹرس ہوگا کیا کرے گا وہ ہر بندے سے بات کرے گا وہ بلے گا اسکیوز می کم ہیر میرے لیے اے لاؤ میرے لیے وہ لاؤ میرے لیے سیریڈ لاؤ تو وہ بولتا ہے مجھے تو انگلیش آتی نہیں ہے سر کوئی آسان طریقہ بتائیں آسان طریقہ بتا بھی دیں گے تو پھر بھی تو فیس تو کرنا ہے نا تو فیس ہر طریقہ آسان طریقہ ہو یا جو بھی طریقہ ہو فیس آپ نے کرنا ہے نو ڈگری سرٹیفیکٹ اور ڈپلومہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے ڈگری مانگتے ہی نہیں ہیں ٹھیکن آپ کہتے ہیں نا کہ وہ ڈگری کے بغیر کہاں بات ہوتی ہے تو یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کوئی سرٹیفیکٹ مد دو کوئی ڈپلومہ مد دو کوئی کچھ بھی مد دو نہ ڈپلومہ نہ ڈگری نہ ڈگری نہ ڈپلومہ کلیر ہو گیا آسان ہو گیا ماملہ یہی مسئلے ہوتے ہیں نا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ experience کیا ہے کہتے ہیں will train فکر نہیں کرو اس کی بھی فکر نہیں کرو train کر دیں گے ہم آپ کو اگر ہم آپ کو سمجھ میں آ گئے اور آپ کے پاس experience نہیں ہے یہ system کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا آپ کے پاس یہ website official ٹھیک ہے میں نے بنائی canada.ca canadabank.ca کہہ رہا ہے کہ آپ experience نہیں ہیں ہم train کریں گے آپ کے پاس degree نہیں ہے کوئی بات نہیں certificate نہیں ہے کوئی بات نہیں degree نہیں ہے کوئی بات نہیں لیکن آپ ٹھیک ہونے چاہیے آپ کو انگلیش آنی چاہیے اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر آپ کو waitress میں آپ کو پاس دو چیزیں ہیں تیرہ ڈالر پر گھنٹہ مل رہا یہی بہت بڑی بات ہے tips اس کے لگ ملتی ہے وہ چھوڑ دیجئے اب آپ کہتے ہیں کہ میں apply کیسے کروں تو آپ ان کے ساتھ فون بھی بات کر سکتے ہیں گیارہ ایم سے دے کر آٹھ ایم تک بائی ایمیل ایمیل بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم کب تک until انوڈائز کب تک یہ valid رہے گا وہ بھی آپ کو انہوں نے بتا دیا اس کے علاوہ انہوں نے آپ کو ایمیل بھی دے دی ہے اس ایمیل کے اوپر اپنا cover letter اپنا cv dispatch کرو cover letter کو front پہ رکھو اور cv attach کر دو اور دونوں بھی چیز attach کر دو اور cover کو سامنے لیاؤ تو یہ آپ کر سکتے ہیں اب آپ بولتے ہیں کہ preference پہ کون آئے گا معاملہ یہاں پہ آتا ہے انہوں نے تو کچھ نہیں کہا آپ بندہ ٹھیک ہونا چاہیے سب کا انٹرو کر لیں گے preference پہ وہ آتا ہے for example میں مثال دے رہا ہوں انہوں نے نہیں کہا یہ آپ کا asset ہوتا ہے آپ کہتے ہیں میں نے مکڈاللڈ میں job کی ہے آپ کہتے ہیں میں نے پیزا ہرڈ میں job کی ہے آپ کہتے ہیں میں نے فلان فلان job کی ہے ٹھیک ہے نا میں نے kfc میں job کی ہے میں نے کسی بڑے ریسٹورن کا نام لے لیں یا کچھ بھی کام ایک دفعہ نہیں کرنا یہ کام آپ نے جس طرح آپ کو کس نے کہا ہوگا اب میں نے چار دفعہ email کی کس نے کے جواب نہیں آیا چار دفعہ آپ نے چار سو دفعہ email کرنی ہے آپ نے چار ہزار دفعہ email کرنی ہے جب تک جواب نہیں آیا اپنی email کرنی ہے ہر جگہ اپلائے کرنا ہے لیکن اپنی boundary کو دماغ میں رکھے کہ کہیں آپ غلطی نہ کریں تو اس کی غلطی نہیں انی چاہیے اور آپ کیے جائیں آپ کو انشاءاللہ جواب آجائے گا اور جب جواب آئے گا پھر اس کے بعد آپ خود پروسس کریں ورک ویزا یا کسی کنسللرٹ کا ہلپ لیں یا ہماری آفیس کا ہلپ لیں You can do this اگلی ویڈیو ملتے انشاءاللہ اگر ویڈیو کا فائدہ ہوا ہے تو سبسکرائب بھی کر لو اور ویڈیو کو لائک بھی کر دو اللہ حافظ